اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلوز ایک پلیٹ فارم سے پاکستان اور یویس وار ان ٹیررر کو ڈسکس کردے لگے وار ان ٹیررر کا مطلب ہے خوف کی بنیاد پر جو لڑائی ہو رہی ہے سٹوری یوں ہے کہ سپتمبر 11 کا دن ہے 2001 کا سال چاہ رہا ہے فور ائرپلین ہائٹ ہوتے ہیں جو پرسنجر ائرپلین ہوتی ہیں اور وہ ورلڈ ریس سینٹر پر آکے اٹیک کر دیتے ہیں اس کے علاوہ پینٹا گونٹ میں بھی اٹیک کرتے ہیں پینٹا گونٹ کیا ہے آرمی ملٹری ہیڈ کوارٹر آف یو ایسے ہے جس کے بعد گوشت صاحب ٹی وی پہ آتے ہیں اور وہ ایک الزام لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حملے اسامہ بن لادم نے افغانستان میں بیٹھ ہوئے کرائے ہیں اسامہ بن لادم الکیدہ کو پریٹ کر رہے ہیں ہم افغانستان میں جا رہے ہیں ہم اس وار ان ٹیرر کو ختم کرنے والے ہیں ہم دنیا میں دہشت کو ختم کرنے والے ہیں کچھ ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں امریکہ میں ان کا اتنا ایڈوانس سسٹم ہے مچھر مکھی یا کبوتر بھی ان کے ملک میں بغیر ان کو پتہ چلے نہیں آسکتا تو چار ایروپلینز ہیڈ ہو گئے اور انہوں نے والٹری سینٹر پہ آکے پینٹا گونٹ امریکہ کے منٹری ہیڈ کوارٹر پہ اٹیک کر دیا تو امریکہ کو کیسے پتہ نہیں ہوگا یہ سوال اٹھتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹوری ہی ہے چائنہ سپر پاور بن رہا تھا اور پاکستان کی جو سٹیٹیٹک پاکستان افغانستان کی ایسی پوزیشن ہے اس کے اوپر سینٹرل ایشنز کنٹری ہیں ایشینز کنٹری ہیں نیچے آپ کے ارب کنٹریز ہیں ایک ایسی ایمپورٹنٹ پوزیشن دیا اگر ان اس پوزیشن پہ کنٹرول کر لیا اگر امریکہ آکے بیٹھ جائے تو اردید کے جتنے ممالک ہیں اس پہ اس کا کنٹرول بڑھ جائے گا کیونکہ آپ کے جو سنٹرل ایشنز کنٹریز ہیں ارب کنٹریز ہیں ایران ہے ایران ہے ایران ہے یا اتنے آئیل کے ریسورسز ہیں دوسری ریسورسز ہیں امریکہ دوسرے لفظوں میں ان پر قبضہ کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے اسے کافیسے سے ایک موقع کی تلاش میں تھا کس طرح میڈل ایس انسان کے ساؤتھ ایشنز کنٹریز میں جائے اور وہاں بیٹھ جائے تو اس لیے اب امریکہ نے اس حملے کو خنی میں سمجھا یا امریکہ نے خود حملہ کر رہا ہے اور کسی طرح افغانستان میں آکے بیٹھ گیا کہ پاکستان انڈیا میڈل ایس اور ارب کنٹریز کو ٹکر دینی ہے اپیرنٹلی امریکہ نے اسے گوڑ گفٹیڈ گفت سمجھا کہ ہم کسی طریقے انڈیا میں جا رہے ہیں لیکن اس پہ ڈیفرنٹ کانسپیریسیز ہیں ہر بندہ مختلف کہتا ہے لیکن آپ نے جو پیپر میں لکھنا ہے وہ کیا لکھنا ہے ہمیں اس وار ان ٹیرر کے کیا فائدہ ہوئے کیا نفصان ہوئے تمام تیریں ڈسکرس کرنے لگے ہیں میں ہوں ضرمشاہیز ایدر آئے بسم اللہ کہتے ہیں وار ان ٹیرر ایٹ ریفرس تو یو ایس اینڈ کوالیشن فرس کوالیشن فرس کا مطلب ہے دنیا کے وہ تمام فرس جس نے امریکہ اپنے فرس دیے سپلائیز دی آپ آگے پڑے ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے ایٹ ریفرس تو یو ایس انکلیشن فرس بمبارمنٹ اینڈ ویڈیان آفغانستان آفغانستان پہ جتنی فرس حملہ کردی نقصان تو ساؤت ایشیہ کے ورد جب ہم رہتے ہیں ہماری حالات خراب ہوئے ہیں یہاں سکتمبر 11, 2001 4 پرسیجر planes were hijacked between 19 hijackers and hit and war train center and pantagone تقریبا 292 to 3117 death estimated لوگ ماری کے اور بہت سا انجور دو ہے it is believed 19 hijackers were Arab responsible for 911 attacks led by alqaeda under saman bin ladan faram afghanistan کنسپیریش کسی بہت مرضی کی بن چکی ہے believe کیا جاتا ہے پتہ نہیں ہے وہ hijackers تھے مسلمان انہوں کا حلیہ تھا تھانہ بنائی ہو تھا مسلمان ہو گئے Arab ہو گئے اور ارغانستان میں اس آئر اسام bin ladan operate رہے رہے وہ ہی پتہ نہیں ہے اب aeroplane میں جو پیلٹ رکھی ہو ہے وہ اسے پوچھ سکتے ہیں ہاں بھئی آپ کو کس نے بیجے وہ تو جان بچا رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ سارا معاملہ وار ان ٹیرر کا مشکوک ہو چکے اس کو بڑی بڑی کتابیں لکھے جا چکے فارمیشن آب پاک پارنیرشپ پوست 9 پاکستان اور امریکہ اپس میں کس طرح اتحادی بڑے آف ریٹ جو بش ایناؤنس اس وقت پریژنٹ امریکہ کا یا ہمارے ساتھ مل جاؤ یا آپ ہمارا غصہ دیکھو غصے لگا مطلب ہم آپ پپندیا لگا دیں گے آپ کو کوئی دنگی نہ کوئی ملک کچھ لے گا نہیں آپ کو کچھ ایکسپورٹ اور امپورٹ میں بہت مشکلات فیس ہوں گے آپ کا ملک برباد ہو جائے دوسرے لغوز میں اپ جیئکٹیو آف پولیشن اب یہ جو اتحاد بنا اس کا کیا اوڈیک دیکھتے تھے اپ اپ اف گئے ختم کرنی ہے اور پوری دنیا کو تیرزم فریس کرنا ہے اچھ اچھ کوش پہ پاکستان افغان امریکہ پاکستان کو کیوں چاہ رہا تھا کہ اس وار میں ہمارا پارٹ بنو اس کے کچھ رہے دانے پاکستان پاکستان ایس رسیہ 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 امریکہ سوپر پاور کب بنا رسیہ بریک ڈاؤن ہو تو امریکہ دیکھ چکا تھا پاکستان پاکستان تالبان کا پاکستان کے ساتھ ایک قریب تعلق ہے کیوں پاکستان نے مجاہدین افغانستان میں بھیجے تھے جن سے ہی تالبان کے گروپ کہا جاتا ہے کہ رائز ہوئے تو پاکستان سے کلوس تعلق ہے پاکستان کا افغانستان پاکستان لاغ بارڈر 224 60 کلومیٹر پاکستان could also have sent jihadi volunteer to fight against taliban جس طرح رسیہ کو جہادی انہیں توڑا کا اس طرح کے پاکستان اپنے جہادی بھیل سکتا ہے جیو پاکستان جیو پاکستان پاکستان میں آپ کو بتا چکا ہوں پاکستان 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 کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ اور آپ کے آدمی ہمارے ساتھ دے گے تو اس وجہ سے ہم آپ کو 19 billion dollar کا fund دے رہے ہیں second Bush administration provided 8 package of 1 billion dollar from 2001 to 2008 US provided 5.17 billion as a a آپ دیکھیں کتنی آپ کو 8 کے نام پہ پیسے دیا جا رہے ہیں اور آپ سے US اپنی مرضی کے تمام کام کروا رہے ایک British lawyer نے کہا تھا کہ پاکستان وہ قوم ہے جو پیسے ملتی رہے مدد ملتی رہے ہماری ہی دکھا گئے اس کے پاکستان کنٹرول سمجھا پاکستان ایڈام ایک حملے کیا تھا اس کے بار دنیا نے سیکشن لگا دی تھی اب وہ تمام لفٹ ہو گئی ہیں یہ ہماری gains ہمیں فیدہ ہو ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں کچھ losses بھی ہوئے ہمارا trade defster 2006 4.3 billion 2008 2008 8.82 billion ڈالر ہو گیا second تھا government was unable to invest in key sector as health education irrigation unemployment and power short آپ کو دیکھیں billion 's million dollars تو مل رہے ہیں لیکن آپ invest کہا کریں آپ کا infrastructure تباہ ہو چکا ہے مسائل کی وجہ سے آپ کے ملک میں instabil ہے اگر دو چار مسائل افغانستان میں گرتے ہیں تو پاکستان میں گر رہے امیردک کے پاس ہے کہ افغانستان سے طلبان پاکستان کے اس ایرے میں آئی تھے تو ہم نے مسائل اٹھ کی ہے آپ کے جب انفرسٹرکچر برباد ہوگئے آپ دھام میزائل دیرامان سکول کالیج ہاتھی دیسٹرائے ہوگئے آپ کے پاس کوئی چیز نہیں آپ کنٹری ریلیجیس میلیٹنٹ گروپ وائل کریٹیسائز مشرف افغان پولیسے جو مسیبی لوگ تھے انہوں نے مشرف کی پولیسی پہ کو کریٹیسائز کرنا سٹارٹ کر جی تھا کیوں کیونکہ پاکستان میں حملے ہونے لگے دیوری کرائیس مشرف بیند ایٹ ٹیرررسٹ گروپ اریسٹ 2,000 اکٹیویسٹ اور 624 جیہادی آفیسز اور لشکر جھنگوی کو بھی اس نے پیان کر دیا تھا اب جو ایڈوانٹیجیز ہونا یا جو لاشیز ہونا میں اس کا پارٹ بنیں گا وار ایف ٹیررر کا پارٹ بنیں گا وہ میں سمجھ رائیس لئے آپ کو بتانے لگو فرش ہے this alliance ملیٹری اسسسٹن ملیٹری اسسسسن یہ کہتے کہ امریک اور چینہ جیسے بڑے کانٹریز ہیں انکے پاس موڈر اکوپمنٹ ہوتے ہیں موڈر ٹریننگ ہوتے ہیں اگر آپ ان کا پارٹ بنتے تو آپ کے آرمی کو ٹریننگ ملتے آپ کی آرمی کے سکلز امپروو ہو جاتے تو اکونمک انڈ ملٹری اسسٹنٹ میلی امریکہ کی طرف سے پاکستان سیٹ فری فرم انٹرنیشنل آئیسولیشن بائی یو ایسے سکوٹ کوئی دنیا کا کوئی ملک پاکستان سے ٹریٹ نہیں کرتا تھا تو پاکستان آئیسولیشن سے باہر نکلا ہے ترد ایت کو سٹیٹ ہے سب نان نیٹو ایلائی ہے نان نیٹو ایلائی کہا گیا نیچٹ پروائیڈ ایسیل فرنٹ لائن سٹیٹ اگست ٹیررزم اور فیل سٹیٹ ٹیررزم کے خلاف ٹرنٹ لائن سٹیٹ سب سے پہلے پہلے سف میں تھا یا فیل سٹیٹ بھی ہم افغانستان کو کہہ سکتے کیونکہ وہاں کا سٹیٹر فیلڈ لکارچ ہو چکا تھا افغانستان کے جو طالبان ہیں انہوں نے افغانستان کے مجورٹی سٹیٹ پر سوپر قبضہ کر لیا تھا ایکانومی اینڈ ڈیموکریٹک سینکشنز آر اپلیپٹک ڈیموکریٹک سینکشنز ختم کر دی گئی جو کامن ویلس کے کنٹریز ہیں پاکستان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا کہ آپ کے ملک کا نظام بیتنی ہم آپ کو اپنا پارٹ نہیں بناتے لیکن امریکہ نے وہ کنڈیشن ختم کر دی کیوں ہم اس کا پارٹ میں نے اچھے گیند ہے لیکن ڈیس ایڈورٹیٹرز اس سے کہیں زیادہ ہے اس کا نقصان ہوا پہلی پرائیسی سوشیو سٹیٹیٹک فیلز سوشیو سٹیٹک فیلز سفرد ہیوی لوسز ان گلوپل وارن ٹررز افغان پلیسی ہمیں افغانستان کے ساتھ جو اپنی فورن پلیسی ہے وہ چیند کرنے بڑی معنی ہے کہ افغانستان سے ہمارے تعلقات پاکستان کی ابتدا سے ہی خراب ہیں ایمان جو پاکستان ازاد ہونے با یونیٹی نیشن کا پارٹ بننا چاہتا ہے افغانستان نے مخالفت کی فیس گریویس فورن پلیسی ہماری فلورن پلیسی بہت گمزدہ دی بودار تھی کیونکہ دوسرے ملک ڈیپلومیٹیکلی ہمارے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے نیچ تیز ڈیپلومیٹک ڈیفکلٹیز وائل سپورٹنگ فریڈم سٹرگل آف کشمیر ہم اپنے ڈیپلومیٹک بیہیور بھی دوسرے دنیا سے اچھا کرنا چاہتے تھے لیکن ساتھ ہم کشمیر کا مسئلہ بھی اٹھاتے تھے کشمیر کو ازاد کیا جائے اب انڈیا کے ہم سے اچھا زیادہ تعلقات ہیں امریکہ انڈیا کا کھلی سپورٹ کرتا تھا تو ہمیں اپنا سٹانس پیش کرنے میں بہت مشکل ہوئی ایک لوگ ہم سے دنیا تعلقات میں رکھنے جائے تعلقات رکھ لیا تو ہم ایسا سٹانس پیش کر رہے ہیں جو وہ ایکسپ کرنے میں چاہتے تھے نیچٹ ہے کونٹر ٹیروریزم کنٹری براٹ انسٹوٹیشنل انسٹیبیلتی کونٹر ٹیروریزم آپ کے ملک میں ٹیروریزم ہو رہی ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لئے آپ کی جو پلیسیز ہوتی ہیں آپ جو ایکشنز لیتے ہیں انہیں کونٹر ٹیروریزم کہتے ہیں افغانستان پہ ایک طالبان پر اٹیک ہے اور وہ طالبان پاکستان میں آگے کچھ حق ہے جو پاکستان میں آگے تو پاکستان میں انسٹیبیلتی ہو گئی نیچٹ ایک کونومی کلاسیز لاشیز ہوئے انفلیشن ہوئے مہنگائی بڑھ گئی ایک سوال زین میں آتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو ایڈ مل رہی ہے امریکہ کی طرف سے تو پھر مہنگائی کیوں پڑھ گئی ہے لیکن آپ کو ایڈ مل رہی ہے بی انز میں ڈالر مل رہے ہیں لیکن آپ وہ اپنے سیکٹرز پر نہیں لگا رہے ہیں وہ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں روڈز بنا رہے ہیں لیکن آپ کو جو مین سیکٹر ہے ہیل سیکٹر کی سیکٹر ایڈوکیشنل سینٹر خصوصاً جو آپ کی انڈسٹریز ہیں وہ دسٹرائی ہو چکے ہیں ان کے دسٹرائی ہونے کے وجہ سے آپ جتنا چاہیں ملک میں آپ کے در کے مارے انویسٹ نہیں کرتا جب ملک کے کمیاب ہونے کے ملک کے پراغرس کرنے کے صرف ایک وجہ ہوتی ہے ایک میل وجہ کہ آپ کے ملک میں انڈسٹریز ہونے چاہیے اور اس ملک میں انڈسٹریز ہوتی ہیں جہاں امن ہو اور انڈسٹریز موسیلی باہر کے ملک کے لوگ آ کر لگتاکتے ہیں پاکستانیس کل سیڈر اکانومک ہے سٹریٹیٹی کلوزر ان گلوبل سسٹم ایوالز آفٹر نائن ایلیون نائن ایلیون تا پورے دنیا پہ سروا لیکن پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جو سب جس نے سب سے زیادہ ٹیرمیزم کی وجہ سے سفر کیا چیلنجز تو پاکستان اب پاکستان کو چیلنجز کیا ہے تو پروٹیک ڈیو پولیٹیکل انوارمنٹ ڈیٹس کنٹینویشلی آن انڈر تریک آفٹر یو ایس فارکلی سیکنڈ ہے تو مینیمائز تنچنے ریلیشنشپ اینڈیا کیونکہ دیکھیں ہمارے 2008 تک مارشالالہ ہی رہا ہے تھوڑا ارسے کے لئے کمت آتا ہے پھر مارشالالہ لگتا تھا تو ہمیں ڈیمکریسی کے کام کرنا ہے ہمارے ادارے سٹرونگ نہیں ہیں ہمارے کوئی بھی دارے لے لیں انڈرسٹری لیں وہ کرپشن کی نظر ہے اس کے لئے جو پولیٹیکل ہے وہ انسٹیبیلٹی ہے ملک آگے ترکی نہیں کر رہا نیکسٹ ہے تو کریئیٹ پولیٹیکل سپیس پار اسلامیس ملیٹنٹ اینڈ ریلیش ایکسٹریمیس انڈی کنٹری آپ کی جو ملیٹنٹ ہیں ایکسٹریمیس ہیں آپ نے انہوں نے پولیٹیکل سپیس دینی افغانستان میں امریکہ 20-21 سالوں سے لڑ رہیسوں پر پاور ہونے کی وجہ کسی معاملے کا حل نہیں نکلا دو اپیسے کورٹ کی صورت میں افغانستان کے ساتھ ٹیپر ٹاک کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں بھی حتیار اٹھوں پولیسی کی بجائے انہیں ایسی پولیٹیکل سپیس ہونے چاہتے ہیں انہیں ڈلاغنگ کے تھروک کرنے کی کوشش کی جانے چاہتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں فورا پولیسی آپ پاکستان پوسٹ 9-11 کو ڈسکس کریں گے 9-11 کے بعد پاکستان کی مختلف ملکوں کے ساتھ پولیسی کیسی بھی ایڈ جنگ ہی کہوں گا اگر آپ CSF پیر میں اس کے ساتھ ہیں اور ڈیفرنٹ اکیڈمی کی ہافی سفور نہیں کرسکتے تو سیمپل ہمارے چینل میں پلیلیس میں جہاں آپ کو بہت ساہی ہوگی مجھے دعو میں یاد رکھے گا اللہ آخریس